مولا علی جب خطبہ دیتے تھے مسجد میں تو فرمایا سارے عرب گھٹنوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے ما شاء اللہ یا علی افسح الرجال فی العرب سب سے فصیح ترین کلام کرنے والے علی اپنی ابی طالب بڑی وہوا کرتے تھے علی کو لیکن مولا فرماتے تھے جب میں کچھ کرنے کو کہتا تھا یہ پوری مسجد خالی ہو جاتی تھی میں اکثر کہتا ہوں جہاں پر مجلسیں پڑھتا ہوں کہتا ہوں مجمع آیا لوگ سن رہے ہیں کسی نے نعرہ مارا کسی نے بھاوہ کی اترنے کے بعد لوگ بڑا احترام کرتے ہیں کوئی ہاتھ چومتا ہے کوئی ما شاء اللہ کہتا ہے قبلہ عمر دراز ہو بڑی بڑی لوگ دعائیں کرتے ہیں یہی مولا علی کے دمانے میں ہوتا تھا جب مولا اترتے ہوں گے لوگ ہاتھ چومتے ہوں گے لوگ ما شاء اللہ کہتے ہوں گے لوگ بخن بخن کہتے ہوں گے لیکن جب مولا کہتے تھے کچھ کرنے کی منزل آئے تو علی کا ساتھ چھوڑ کے جلے جاتے تھے میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا میں نے کہا مجمع بیٹھا ہوا ہے آپ ما شاء اللہ مجلس سننے آئے وہ ہوا بھی کی سلواتیں بھی پڑھیں ما شاء اللہ بھی کہا لیکن ابھی میں کہوں مجلس کے بعد سب لوگ بیٹھ جائیں آپ سب کا خمس کا حساب و کتاب ہوگا شاید میں اکیلا بج جاؤں سارے مومنین چلے جائیں تو میعار مجمع نہیں میعار بھیڑ نہیں بھیڑیں امام کی مجلسوں میں بہت تھی بھیڑ جب مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے بہت تھی لیکن مولا کہتے تھے جنگ پہ چلنا یا علی سردی ہے جنگ پہ چلنا یا علی گرمی ہے امام نے کہا کبھی کہتے ہو سردی کبھی کہتے ہو گرمی مسئلہ کیا ہے امام نے کہا اچھا میں جنگ پہ چلنے کے لیے نہیں کہتا علی کے لیے ایک چھوٹا سا کام کر کے آؤں کہا یا علی کیا کریں کہا کل سب بال کٹوا کے آنا اب عربوں کے بال آپ کی طرح نہیں تھے بڑے بڑی ظلفیں ہوتی تھی کہ سب بال کٹوا کے آنا سب نے کہا یا علی یہ کونسی بڑی بات ہے جنگ سے تو بچ جائیں گے بالوں کو ہی تو کٹوا نہ ہے کیا ہوا مولا کو سنگانا چاہتے ہیں کہ انسان علی کی راہ میں اگر قربان کرنے پر آئے تو جان قربان کرتا ہے اور اگر نہ قربان کرنے پر آئے تو انسان کیا کرتا ہے کہا سب نے بال کٹوا ہے ان میں ایک تھا جن کی نئی نئی شادی ہوئی بیوی کے پاس گیا انتا ایک مسئلہ ہوا کہ کیا ہوا کہ علی نے کہا کہ کل بال کٹوا کے آنا بالکل ٹنڈ کروا کے لاؤ تو بیوی نے کہا نئی نئی شادی ہوئی ہے عورتیں کیا کہیں گی کہ تمہارا شوہر وہ عربوں کا زمانہ جس میں گنجاپن تو ہوتا بھی نہیں ہوگا آج کل تو فیشن ہو گیا کہا کہ عورتیں میرا مزاق اڑائیں گے اب یہ فس گیا بیوی کی سنے یا علی کی سنے آج ہمارا یہی مسئلہ ہے معاشرے کی سنے علی کی سنے گھر کی سنے مولا کی سنے باپ کی سنوں خدا کی سنوں زوجہ کی سنوں یا مولا کی سنوں یہی پر ایمان کا پتہ چلتا ہے مجلس میں آنا ایمان نہیں ہے گھر میں حسین کی طرح زندگی بسر کرنا ایمان ہے زندگی کے ار پحلو میں عدی کی ماننا ایمان ہے آفس میں مولا کی ماننی ہے روٹ میں مولا کی ماننی ہے گھر میں مولا کی ماننی ہے اکثر نوجوان کہتے قبلہ والد نے کا شادی پہ چلنا ہے اس شادی میں رقص ہے اس شادی میں گانا ہے رشتہ دار کی شادی ہے دو مسئلے ہیں صلط اور رحم کا بھی مسئلہ ہے اور والد کی تعد بھی کرنی ہے خاتم کہتے ہیں مولانا میری مانے کا شادی پہ چلنا ہے جھگڑا ہو جائے گا اگر نہیں چلوگی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اگر نہیں چلوگی رشتہ دار ہی ہے وہ کل ہماری شادیوں میں نہیں آئیں گے ہم کیسے جائیں قبلہ وہاں پر گانا ہے وہاں پر حرام کی محفل ہے وہاں پر ناج گانا ہے میں جاؤں کے نہیں وہاں پر میکس ییدرنگ ہے مرد بھی ہے خواتین بھی ہے ہجاب نہیں ہے تو میں کیا کروں تو اب یہاں پر سلال پیدا ہوتا ہے کیا میں والدین کی بہترامی کروں بھائی بہترامی نہیں کرنی لیکن اللہ فرماتے ہیں جہاں پر میرا حکم اور والد کا حکم ٹکرا جائے تو تمہیں اپنے رب کی سننی ہے والد کی نہیں سننی تمہیں مولا علی کی سننی ہے اپنے والد کی نہیں سننی ہے بہترامی نہ کرنا احترام کرنا لیکن ایک جملہ کہنا بابا میری امہ آپ اپنی قبر میں جاؤ گی آپ اپنی قبر میں جاؤ گے میں اپنی قبر میں جاؤں گا نہ آپ میرے عمال کے مسئول ہیں نہ میں آپ کی عمال کا مسئول ہوں مجھے میرے عمال کا سوال ہوگا آپ سے اپنے مسئول ہوگا قیامت کے لئے نہ آپ مجھے بچانے آئیں گے نہ میں آپ کو بچانے آؤں گا اگر میں اللہ کی سنوں گا تو خدا مجھے وہاں پر بچائے گا بھی تو یہ دو چیزیں جب ٹکرا جاتی ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے کروں تو کیا کروں اس نے بیوی نے کہا بھئی اگر بال کٹوائے تو پھر کل سے گھر نہیں آنا اب پریشان ہو گئے کیا کریں اب بیوی کو کہا سمجھنے کی بات ہے ہم سب نے علی سے وعدہ کیا ہے کہ بال کٹوا کے آئیں گے ورنہ علی تو جنگ پہ لے جائیں گے جو کٹ کے نہیں آیا وہ جنگ پہ جائے گا بیوی نے کہا اب بیچ کا راستہ بتاتی ہوں کہا کون سا راستہ کہا دیکھو بالوں کو چھوٹا کرو مکمل مت کٹ چھوٹا کر کے ایک سفید کپڑا اپنے سر پہ باندھو علی کو کیا پتا اب جس کی یہ وہ ہیں جو علی ولی اللہ کہہ رہے تھے معرفت نہیں تھی علی کے لشکر میں تھے معرفت نہیں تھی کہ علی کو نہیں پتا کپڑے کے نیچے کیا ہے وہ جو زمین کے علوم سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانے اسے یہ نہیں پتا کپڑے کے نیچے کیا ہے اس مرد غافل نے بھی یہی کیا تھوڑے سے بال کٹے اور اپنے سر پہ ایک سفید کپڑا باندھا اور بیوی نے کہا پہلی صف میں کھڑے مت ہونا دوسری تیسری صف میں کھڑے ہو جانا علی کو کیا پتا فرمایا یہ دوسری تیسری صف میں کھڑا ہو گیا اور سر پہ جنگی ٹوپی بھی پہن لی مولا جیسے آئے سب کو کہا ٹوپیاں اتارو سب نے ٹوپیاں اتاری اب کپڑا تو باندھا ہوا تھا جس طرح کرکٹر بھی ایک کپڑا سر پر باندھا ہوا تھا اس نے سفید کپڑا باندھا ہوا تھا اب کا مولا کو کیا پتا چلے گا مولا اپنی سواری پر سوار ہیں کمر میں ظلفقار بھی لگی ہوئی ہے ایک مرتبہ سمام تر صفوف کو دیکھتے گئے جیسے اس کے قریب آئے امام نے ظلفقار کو نکالا ظلفقار کی نوک سے اس کے سر سے کپڑے کو اتارا امام نے کہا جب تو علی کی راہ میں اپنے بال قربان نہیں کر سکتا تو کبھی اپنی جن کی بات نہ کیا کرو یہ راستہ قربانی مانگتا ہے آج مسئلہ یہی ہے کہ مومن اپنا پیسہ قربان نہیں کر سکتا چند بال قربان نہیں کر سکتا کہ بھئی قبلہ داڑی رکھوں گا تو دس سال بوڑا دکھتا ہوں بھئی جنت میں ہمیشہ کے لیے جوان رہنا ہے کہ نہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے جوان رہنا ہے تو اپنا چہرہ ایسا بنا میری عادت نہیں کہ میں ڈانٹوں کیونکہ داڑی پہ میں زیادہ بات پہ نہیں کرتا کیونکہ پھر سارے مومنی جن کی داڑی نہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ ایک عجیب یہاں پر برائی ہے وہ بندہ بچارہ ظاہر ہو جا تو گھورا جاتا ہے کہ مولانا میرے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ کچھ کے عامال باطن کے ہیں کچھ کے عامال ظاہر کے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ناڑی نہیں رکھ رہا لیکن دوسرے عامال میں بہت اچھا ہے یہ تمام طرح عامال کا مجموعہ ایمان بنتا ہے یعنی یہ اگر ٹین مارک سے سکھ لینے ہیں اس نے نو تو لے لیے ایک مارک نہیں لیا اور مولانا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو کوشش کرے ٹین کے ٹین مارکس لے ایمان کے اگر دس مراتب ہیں ابو ذر اگر ایمان کے ساتھوے یا آٹھوے درجے پر دے جناب سلمان دسوے درجے پر دے فرمیس کا مطلب نہیں کہ ابو ذر مرے تھے لیکن ابو ذر کو بھی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ دسوے درجے پر آئے تو مومن کو ہر روز کوشش کرنی چاہیے کہ امام نے فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بتر ہے اور بہتر نہیں ہے وہ ملعون ہے ملعون ہے یعنی روزانہ کوشش کرو تمہارا ایمان مڑھے روزانہ کوشش کرو برائیاں نکلیں روزانہ کوشش کرو کہ تمہارے وجود میں اچھائیاں مڑ جائیں اب یہ پورا وجود نورانی بن جائے گا جب پورا وجود نورانی بن جائے گا تو امام زمانہ کی معرفت آ جائے گی اور جب معرفت آ جائے گی تو یقیناً امام زمانہ کی ہم سب کو زیارت بھی ہو جائے